سکتر پردیش میں ایک زلہ ہے جس کا نام ہے گازی آباد بائی روٹ جب آپ گازی آباد سے دلی جائیں گے بائی ٹرین کی بات نہیں کر رہا ہوں میں بائی روٹ جب آپ گازی آباد سے دلی جائیں گے تو گازی آباد اور دلی کے بیچ میں ایک قصبہ پڑتا ہے جس کا نام ہے لونی جس کا نام ہے لونی مسلمانوں کی اکثریت یہاں رہتی ہے مسلمان زیادہ اس بستی میں رہتے ہیں اور سب اللہ کا شکر زیادہ تر دولت مند پیسے والے اور بڑی بڑی کوٹھیوں کے مالک سن نائنٹین نائنٹی فائب کی بات میں بتا رہا ہوں انیس سو پچانوے کی سنیں اللہ کے ذکر سے اعراض کا نتیجہ کیا ہوتا ہے اللہ کے ذکر سے نماز سے کے وقت جو نماز نہیں پڑتا ہے تو اس سے موپ موڑنے کا نتیجہ کیا ہوتا ذرا سنیں گے آپ سن نائنٹین نائنٹی فائب کے اندر انیس سو پچانوے کے اندر اس گاؤں کے اندر دو سگے بھائیوں کی شادی ہونے والی تھی دو سگے بھائیوں کی بارات لونی سے ہٹ کر ایک دوسرے گاؤں میں جانا تھی اور لڑکیاں دونوں اسی گاؤں کی تھی ایک ساتھ بارات جانا تھی ایک لڑکے کی بارات اس لڑکی کی ہاں دوسرے لڑکے کی بارات دوسری لڑکی کی ہاں جانا تھی گاؤں یہ کی تھا اور بارات دونوں کی ایک ساتھ جانا تھی صرف نکاح سے ایک دن پہلے ان دو امیر باپ کے بیٹوں نے ان دونوں بیٹوں نے سوچا کیوں نہ ہم اپنے یار اور دوستوں کو بلا کر آج کی رات کو رنگین کر لیں اور ڈانس کروا لیں ناچ کروائیں گانے سے ہم اپنی محفل کو سجائیں تو ان لوگوں نے دلی جا کر دونوں بھائیوں نے ڈلی جا کر ڈلی سے کچھ تواعفوں کو پیسہ دیا اور پیسہ دے کر ان کو رات بھر گانے کے لیے اور ناچنے کے لیے وہاں سے بک کر لیا اور ان کو لے آئے ان دونوں بھائیوں کی گاڑی آگے آگے چل رہی ہے اور تواعفوں کی گاڑی پیچھے پیچھے چل رہی ہے لونی آ جاتی ہے عشاء کی نماز ہو چکی ہے محفل سج گئی ہے یار دوست بھی آگے ہیں پورے گھر کے اندر دوست بھرے پڑے ہیں دلی سے جو تواعفیں آئیں تھی انہوں نے اپنا کارکرم شروع کر دیا کارکرم شروع ہو گیا ناچ شروع ہو گیا گانا شروع ہو گیا تواعفوں نے اپنے ٹھنکے دکھانا شروع کر دیا اپنی کمر مٹکانا شروع کر دی گانے میں ایک سے ایک بے شرم و بے حیاء گانے گانے لگے یہ دونوں بھائی اور ان کی یار دوست مزے لے لے کر اس رات کا مزہ لے رہے ہیں ان تواعفوں کے چھلکتے ہوئے جسم اور ان کی کمر کے مٹکنے کا اور ٹھنکوں کا آنند لے رہے ہیں رات کب گزر گئی پتا نہیں چلا رات کب گزر گئی پتا نہیں چلا صبح فجر کی آزان کی آواز آنے لگتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ان دونوں بھائیوں کے مکان سے کوئی دو سو تین سو میٹر کی دوری پر مسجد ہے اور اس مسجد سے ایک معزن آزان دے رہا ہے اس کی آزان کی آواز اس گھر میں بھی آ رہی ہے جہاں ناچو گانا ہو رہا ہے ان تواعفوں نے جب آزان کی آواز سنی تو اپنے پائلوں کی چھنکار روک دی اپنے کمر کا ٹھنکا چھوڑ دیا وہ تھوڑی دیر کیلئے آزان کو سنتی ہیں اور خاموش ہو جاتی ہیں ان دونوں بھائیوں نے دیکھا کہ ان تواعفوں نے ناچنا چھوڑ دیا انہوں نے گانا چھوڑ دیا یہ سیدھی کھڑی ہو گئی ہیں ان تواعفوں کے کھڑے ہو جانے سے اور خاموش ہو جانے سے ان دونوں بھائیوں کو بہت گصہ آیا دونوں بھائیوں نے ان تواعفوں سے کہا اے کیا ہوا رکھ کیسے گئی ہو یہ ٹھمکے دکھانا ناچنا اور گانا تم نے پند کیسے کر دیا ان تواعفوں نے کہا صاحب یہ آزان کی آواز آ رہی ہے آزان کی آواز آ رہی ہے آزان کے احترام کی وجہ سے میں رک گئی ہوں ان تواعفوں ان بھائیوں نے کہا کیوں رکھی ہو نہیں ناچ گانا شروع کرو ان تواعفوں نے کہا دیکھئے صاحب ہم بھلے ہی گناہ گار ہیں ہم بھلے ہی مجبوری میں اپنے جسم کی نمائش کرتے ہیں اور ناچتے ہیں اور گاتے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آزان کی آواز کا بھی ہم محترام نہ کریں اتنا تو ہم مانتے ہیں اتنا تو ڈر ہمیں بھی ہے صاحب تھوڑی دیر کی دو بات ہے آزان ہو جانے دیجئے اس کے بعد ہم ناچنا اور گانا شروع کر دیں گے ان دونوں بھائیوں نے جو جواب دیا وہ سنیے ان دونوں بھائیوں نے جو جواب دیا وہ جواب یہ تھا اے آزان تو دن بھر میں پانچ مرتبہ ہوتی ہے وہ تو ہوتی ہے وہ تو پھر ہو جائے گی لیکن تم تو بار بار نہیں آتی ہو تم تو آج آئی ہو کل تھوڑی آوگی موزن اپنا کام کر رہا اس کو کرنے دو تم اپنا کام شروع کرو چلو ناچو اور ان تواعفوں نے یہ سوچ کر کہ میرے پوری رات کی مزدوری کہیں یہ نہ مار لے پیسہ نہ دے اس لئے انہوں نے اپنے کمر کو پھر مٹکانا شروع کر دیا پھر ٹھمکے لگانا شروع کر دیا اور ناچنا پھر شروع کر دیا اور یہ ناچ گانا صبح سات بجے تک چلا دن میں دو بجے بارات جانا تھی شام کو سات بجے نکاح ہونا تھا نو بجے وہاں سے ان دونوں عورتوں کی دونوں بیویوں کی رخصتی ہو کر ان دونوں بھائیوں کے گھر آنا تھی کارڈ سب کو بڑھ چکے تھے صبح سات بجے ان تبائفوں نے کہا دیکھو میں اکیلے نہیں جاؤں گی تم لوگ مجھے لے کر آئے ہو مجھے دلی پہنچاؤ بھی کیونکہ راستے میں ہم تبائفوں کو لوٹنے والے لوگ بہت ملتے ہیں ہمارے جسموں کے ساتھ غلط سلوک کرتے ہیں اس لئے تم لوگ ہمیں چھوڑ کے بھی آؤ ان دونوں بھائیوں نے کہا چلو ہم لے کر آئے تھے تو چھوڑنے جانے میں کیا عرج ہے ان دونوں بھائیوں نے اپنی گاڑی اٹھائی تبائفوں کی گاڑی بھی چلنے لگی اب تبائفوں کی گاڑی آگے آگے چل رہی ہے اور ان دونوں بھائیوں کی گاڑی پیچھے پیچھے چل رہی ہے تاکہ ان تبائفوں کو آگے سے اگر پیچھے کر دیں تو ہم دو آگے نکل جاؤں اور پیچھے سے ان کا پھرڑ ہو جائے نہیں تو ان تبائفوں سے کہا تم آگے آگے چلو تبائیفوں کی گاڑی آگے آگے چل رہی ہے اور ان دونوں بھائیوں کی گاڑی پیچھے پیچھے چل رہی ہے سردیوں کے تین ہے کوہرا بہت پڑھ رہا ہے سامنے سے ٹرک آ رہا ہے سامنے سے ٹرک آنے کی وجہ سے تبائیفوں کے ڈرائیبر نے تھوڑا سا کروس کیا اور گاڑی کو نکال لیا لیکن ان دونوں بھائیوں کے ڈرائیبر نے شراب پی رکھی تھی رات بھر شراب کا جام پیتا رہا اور ناچو گانا دیکھتا رہا یہ صحیح سے کیوس نہیں کر پایا اور آنے والے ٹرک نے اتنی زور سے دھکا مارا ان دونوں بھائیوں کی گاڑی میں کی گاڑی جمپنگ کرتے ہوئے جمپنگ کرتے ہوئے پچیس تیس فٹ دور جا کے گرتی ہے اور بلکل دھست ہو جاتی ہے بلکل ختم ہو جاتی ہے جب ان دونوں بھائیوں کی لاشوں کو نکالا گیا تو اللہ کی قسم پہچان میں نہیں آرہا تاکہ بڑے بھائی کی لاش کونسی ہے اور چھوڑے بھائی کی لاش کونسی ہے ڈرائیور بھی مرا اور ان دونوں بھائیوں کی لاشیں وہیں پر بکھر گئیں کپڑوں سے کچھ آزا کی پہچان ہوتی ہے پوشٹ مالٹم کے بعد ان کی لاش گھر آتی ہے باپ کی اوپر جوان بچوں کی موت کتنا بڑا حادثہ ہوتی ہے یہ تو وہی جانتے ہیں کہ جن کے جوان بچے جن سے چھیل لیے جائیں ہم اور آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے ہیں میرے بھائیوں اب لاش کئی بدبو نہ دینے لگے اس لیے حکم ہوتا ہے کہ انشاء کی نماز کے بعد ان کو دفنایا جائے گا ان کی مٹی ہوگی لاش کئی بدبو نہ دینے لگے آہ سوچئے ذرا تھوڑی دیر کے اندر کتنا منظر بدل گیا ہے ابھی تھوڑی دیر کے بعد ابھی تھوڑی دیر کے بعد آج ہی کے دن ان کو نہلا دھلا کر نئے کپڑے پہنا کر میرے بھائیوں ان کو بارات میں کر لڑکیوں کے گاؤں میں جانا تھا لیکن اب تھوڑی دیر کے بعد نہلا دھلا کر ان کو لڑکیوں کے گاؤں میں نہیں بلکہ قبرستان لے جایا جائے گا تھوڑی دیر میں کتنی چیزیں بدل گئی ہیں حیثیت دیکھو ابھی ان دونوں کپڑکوں کو سسرال سے آئے ہوئے کپڑے پہننا تھے نئے کپڑے پہن کر بارات میں جانا تھا لیکن اب ان دونوں لڑکوں کی جسموں پر سسرال سے کپڑے نہیں بلکہ سفید رن کا کپڑن پہنا کر ان کو قبرستان کی طرف لے جایا جا رہا ہے میرے بھائیوں حیثیت بدل گئی یہ نماز کے وقت ان لوگوں نے تبائفوں کے ناچ کو موچ چلا چلا کے ناچو ناچو موزن تو پانچ چائم آزان دیتا ہے تم تو روز روز تھوڑی آتی ہو اب سنو آزان کے ٹائم پر کرکٹ کھیلنے والو تم بھی اپنے عمل سے یہ ظاہر کر رہے ہو آزان تو پانچ بار ہوتی ہے کرکٹ روز روز تھوڑی ہوتا ہے آئے کیرم بوڑ کھیلنے والو اور میچ دیکھنے والو تم بھی اپنے عمل سے یہ ثابت کر رہے ہو کہ آزان تو پانچ بار ہوتی ہے میچ بار بار تھوڑی ہوتا آج دیکھ لیتا ہوں پھر تھوڑی یہ ملے گا تم بھی اپنے عمل سے یہی ثابت کر رہے ہو یاد رکھنا جو انہوں جوانوں کا حال ہوا ہے کل وہ ہمارے ساتھ بھی حادثہ ہو سکتا ہے حادثہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے وَمَنَا عَرَضَانِ ذِكْرِ فَإِنَّا لَهُ مَعِيشَةً ذَنْقَ جو میرے ذکر سے عیراز کرے گا ہم اس کی روزی کو تنگ کر دیں گے ہم اس سے روزی کو تنگ یہ نہیں کہاں بند کر دیں گے ہم اس کی روزی کو تنگ کر دیں گے یہ ہمارے پاس جو آج روزی تنگ ہو چکی ہے میرے پیارے ساتھیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ آج اب نماز سے دور ہو چکے ہیں یہ اسلام کی بنیاد ہے اس کو پک لے رہو پھر سنو ایمانو والو تم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ ہمیں اسلام کے اندر پورا کا پورا داخل ہونا ہے آدھا دورا نہیں پورا کا پورا داخل ہونے کا مطلب سمجھتے ہیں میں نے کہیں مثال دی تھی آپ کو بھی دے دوں پورا کا پورا اسلام یہ ایک کھمبہ ہے یہ جو لگا ہے جس پر لائٹ لگی ہے یہ کھمبہ ہے مان لو یہ بجلی کا پول ہے بجلی کا پول ہے اور اس کے بگل میں آم کا ایک درخت ہے آم کا درخت آپ کیا کہیں گے یہ آم کا درخت ہے یہ بجلی کا کھمبہ ہے بجلی کا پول ہے آندھی آئی یا تیز ہوا چلی جیسے ابھی تھوڑی سی بارش ہو گئی تیز ہوا چلی اور آم کے پیڑ سے چند پتے دس پندرہ بیس پتے ٹوٹ کر بجلی کے پول پہ چپک گئے تو ان دس پندرہ پتے جو چپک گئے تو ان پتوں کو دیکھ کر کیا کوئی اس بجلی کے پول کو آم کا پیڑ کہے گا ہم سے کوئی پوچھے سب یہ کیا آم کا پیڑ ہے تو کیا کہے گا آدمی مولانا جرجیس پاگل ہو گئے ان کو پاگل کھانے میں برتی کرو یہ آم کا پیڑ نہیں ہے یہ بجلی کا پول ہے نہیں صاحب اس پہ تو آم کے پتے لگے ہوئے ہیں دس پندرہ پتے وہاں سے گئے اس پہ چپک گئے تو دس پندرہ بیس پتوں کی چپکنے کی وجہ سے ایک بجلی کا پول آم کا درخت نہیں ہو سکتا ہے صحیح بات ہے نا تو دو چار نمازیں پڑھ لینے سے اور دو چار روزہ رکھ لینے سے ہم اور آپ مسلمان کیسے ہو سکتے ہیں